سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے بات چیت ہوئی تھی گزشتہ ہفتے اور جب انہوں نے ملاقات کی تھی تو مسلک نون کی جانب سے کافی اعتراض سامنے آئے تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ شوکوز نوٹس جی جائے گیا ہے اب شوکوز نوٹس جب دیا گیا ہے تو پھر ان کی جانب سے علم بغاوت ابھی تک ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بلند کی جاری اور انہوں نے کہا ہے کہ کئی دیگر ہمارے پاس ایم پی ایز ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں تو جعفر صاحب یہ بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے اور اگر ملاقات کرنے گئے تھے وزیراللہ پنجاب سے ملاقات کی تھی تو اس میں ایسی بڑی وجہ کیا تھی جس پر ان کو شوکوز نوٹس دیا گیا انہوں نے یہ بھی بات بولی تھی کہ ہم اپنے قائدین کو اعتماد میں کیسے لیتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ پاکستان میں لیڈ گون کر رہا ہے مسلک بگ مون کو بہت شکریہ جی جس چیکٹر کو آپ نے ابھی کھولا ہے شاید میری پاکستان کی سیاست کا یہ سب سے گندہ اور سیاسترین چیکٹر ہے اور ان کا یہ آخری جو بات آپ نے کی کہ ان کو یہ تھا کہ ہم کس سے رہنمائی لیں حمزہ شہباز صاحب جیل کے اندر ہیں لیکن ہم پاکستان میں اسمبلی کے جلاس پر تشریف لاتے ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر لیڈر آف ای اپوزیشن ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنمائی ہیں مسلم لیگ نون پنجاب کے جنرل سیکٹی رکن سباری اسمبلی ہے ویس لگاری صاحب دیرہ غازی خان سے وہ بھی اسمبلی میں موجود ہوتے ہیں نیا شہباز شریف صاحب مارڈر ٹاؤن لاہور میں موجود ہیں ان سے ملاقات کی جا سکتی ہے جب آپ نے رہنمائی لینی ہو تو پھر تو کوئی رکاوٹ نہیں کوئی پریشانی رانہ سناؤلہ صاحب پریزیڈنٹ ہیں پنجاب کے وہ بھی موجود ہیں کسی شہر لاہور میں رہتے ہیں انہی ایوانوں کے اندر آتے جاتے اور روز حاضر وہ رہتے ہیں کسی سے بھی ملاقات کی جا سکتی ہے رہنمائی لی جا سکتی ہے اگر واقعہ تاں رہنمائی لینی ہو رہی بات کہ جی وہ کیوں جا کے ملے جب پی ٹی آئی کی کارگردگی بھی ایسی ہے سارے الزامات بھی درست ہیں تو یہ اس کا بہتر جواب تو انہوں نے دینا تھا میرے نزدیک مسلم لیگ نون کو چھوٹ کے کوئی پی ٹی آئی میں جا رہا ہو یا پی ٹی آئی کے نشان سے مقصب ہو کے کوئی نون لیگ کے اندر آ رہا ہو یہ سیاست کے اندر بہت ہی حلقے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یا باچیت کرنے کے لیے وزیراعلا سے ملاقات کرنا جو کہ دوسری پارٹی کا ہے اس میں کیا ممانیت ہے اس میں کیا مایوبات ہے یہ یقیناً کوئی ممانیت نہیں ہے اگر حلقے کے مسائل حل کرنے کے لیے لیکن جو آپ نے لفظ علم بغاوت بلند کیا تو ذرا نشاعت دہا صاحب مجھ سے بڑے ہیں مجھے ایسا لگا ان کی بات جو آج خبریں سامنے آ رہی ہیں اس سے مجھے ایسا لگا جی جی آپ کو لگا نا تو میں ان عراقین کو اور نشاعت دہا صاحب کو یہ پیغام دیتا ہوں آپ کو بھی لگ رہا ہے جی سننے نا میں ہم کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ علم بغاوت بلند کرتا ہے تو وہ جو آپ نے درخواست دی تھی دوہزار اٹھارہ میں کہ ہمیں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دیا جائے اور مسلم لیگ نون کا نشان دیا جائے اس کے اوپر آپ نے الیکشن لڑا میاں نواز شریف کے منشور پہ الیکشن لڑا تو آپ استیفہ دیجئے پنجاب اسمبلی کے نشیر سے کریے علم بغاوت بلند آپ چھوڑ دیجئے نون لیگ کو نہ لیں آپ شیر نشان نہ میاں نواز شریف کا ٹکٹ لیں میدان میں آئیں الیکشن لڑیں اور اسمبلی کے اندر آجیں جس کے ساتھ آپ نے جانا بیٹھنے بیٹھیں لیکن خدارہ سیاس صدانوں کو سیاسی کارکن کو جب موجود ہے اس وقت سیاسی صورتی حال جب صاحب نظر آ رہی ہے نا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جے یو آئی کافی متحرک نظر آتی ہے کل بھی ٹیلی فون نے گفتگو ہی مولانا فضل احمان کی اور بلاول بھٹو زرداری کی مسلم لیگ نون اس میں کافیت تک بیک فوڈ پر نظر آتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے مسلم لیگ نون کسی مسئلے میں کہیں بیک فوڈ پر نہیں ہے مسلم لیگ نون ملک کے اندر سیاسی استحکام کے لیے مسلم لیگ نون ملک کے اندر سیاسی نظام کو جاری رکھنے کے لیے مسلم لیگ نون اس ملک کے اندر ووٹ کے ذریعے حکومت بننے اور حکومت پوٹنے کے لیے مسلم لیگ نون ووٹ کے ذریعے منتخب ہو کر آنے کے بعد ملک کے اندر ڈیلیور کرنے کے ہر پروگرام کے اوپر یقین بھی رکھتی ہے پہرہ بھی دیتی ہے اور عمل درامت بھی کرتی ہے فیس کون ہے سر پھر میں جاؤں گا تالپورٹ صاحب کی طرف فیس کون ہے مسلمی قنون کی جانب سے کیونکہ پاکستان پیپلز پاریٹی کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری جی ای آئی کی طرف سے مولانا فضل ایمان مسلمی قنون کی طرف سے فیس کون ہے زرہ کویکلی پھر میں ان کی طرف جاؤں گا مسلمی قنون کی طرف سے کون ہے فیس ملاقات کر رہے ہیں کسی سے آج کل ملاقات ہوگی تو آپ کو بلکل کامنے آئے کا جو بھی رابطہ ہوگا سر کر رہے ہیں دیگر رہے ہیں پوچھنا ہوں سر کر رہے ہیں آج کل آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں خبر لینا چاہ رہا ہوں جی جی بلکل کرتے ہیں ملاقاتیں ٹیلی فون پہ رابطہ ہے ویڈیو لینک پہ پارٹی میٹنگ سکتی ہے تاکور صاحب یہ بتائیے گا کافی پاکستان پیپلز پارٹی متحرک نظر آتی ہے جی ایوائی سے رابطے بھی ہو رہے ہیں تو کون سے آپشنز ہیں جس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے حکمت کے خلاف آپ کے پاس ہے کچھ اس طرح کی اطلاع دیکھیں جی اصولاً تو جو حالات ہیں آج اس ملک کے جس طرح سے ان کے ایمین ایز استیفہ دے رہے ہیں اپنی گورننس کا حال دیکھیں جس طرح سے ان کے اتحادی سارے ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ان کو اگر تھوڑی سی بھی شرم حیاء ہوگی چاہے وہ ہمارے فردوس چاچو ہوں چاہے وہ ہمارے کپتان ہوں ان کو اب سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے اگر وہ نہیں کرتے تو میرے خواہ سے ایک ایز کا طریقے کار ہے جو ہماری باتچیت بھی چل رہی ہے کہ we need to have early elections ہماری early elections ہونی چاہیے اور ایک فیرنس کی election ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں اس election میں شاید یہ نکل بھی نہیں سکیں گے ووٹ مانگنے کیلئے قوم کا اور عوام کا حال کیا کہ اپنے گھروں کے اندر بند ہو کے بیٹھ دیں گے جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اے پی سی بلانے کی بات ہو رہی ہے آپ کے کیا کومنٹس پر میرے کومنٹس ہیں تو آپ کے بھی اور ان کے لئے بھی this government نے سب سے پہلے پاکستان کو safe کیا default میں جانے سے دوسرے foreign policy میں جتنی improvement اس وقت نظر آئی ہے دنیا بھر سے opinion لے لیجے کہ پاکستان کی foreign policy peace loving nation contract far superior than جو پچھلے سالوں میں تھا water ministry کے اندر سب سے زیادہ دو ڈیمز کا آغاد دو سال کے اندر ہو گیا جو پچاس سال میں نہیں ہوتا تھا ٹورزم کو پاکستان کا destination number one declare کیا گیا نکوی صاحب دو چار ڈیمز کا نام بتا دیں گے جن کا آپ نے اراغ کیا that has become a model for the rest of the world چاہے وہ احساس emergency cash ہو یا صحت کا انصاف ہو ہر شخص کے پاس سارے ساتھ لاکھ پہ اپنا علاج کرانی ہے سر کلوزنگ ہے سر میں اس طرح سے نکوی صاحب سے لاکھ کومنٹ دیا گیا کنسٹرکشن پیکج جو دیا گیا پاکستان کی تاریخ میں اس سے بہتر پیکج نہیں دیا گیا جو difficult situation سے ہم نے ملک کو نکالنے کے current account deficit ہم نے کم کیا میرے پاس time کی کھلت ہو گئی مجھے کہا جا رہا ہے تمام چیزیں اپنی جگہ پہ bad governance اپنی جگہ پہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ u-turn اپنی جگہ پہ قیمتوں کے اضافہ اپنی جگہ پہ مسلمک نون اور پاکستان people's party جو بھی الزمات پاکستان طریقہ انصاف پہ لگاتی ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر پنجاب اسیملی کے پندرہ عراقین جت کا تعلق مسلمک نون سے تھا وہ پاکستان طریقہ انصاف سے تعلقنے والے وزیر علیہ پنجاب سے ملاقات کرنے کیوں گئے ہماری نشاہ ڈہا صاحب سے ملاقات ہوئی تھی بات چیت ہوئی تھی گزشتہ ہفتے اور جب انہوں نے ملاقات کی تھی تو مسلمک نون کی جانب سے کافی اعتراض سامنے آئے تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ شوکوز نوٹس جیے جا گیا اب شوکوز نوٹس جب دیا گیا ہے تو پھر ان کی جانب سے علم بغاوت ابھی تک ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بلند کی جاری اور انہوں نے کہا ہے کہ کئی دیگر ہمارے پاس ایم پی ایز ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں تو جعفر صاحب یہ بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے اور اگر ملاقات کرنے گئے تھے وزیر علیہ پنجاب سے بہت شکریہ جی جس چپٹر کو آپ نے ابھی کھولا ہے شاید میری پاکستان کی سیاست کا یہ سب سے گندہ اور سیاسترین چپٹر ہے اور ان کا یہ آخری جو بات آپ نے کی کہ ان کو یہ تھا کہ ہم کس سے رہنمائی لیں حمزہ شہباز صاحب جیل کے اندر ہیں لیکن ہم پاکستان میں اسمبلی کے جلاس پر تشریف لاتے ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر لیڈر آف ڈی اوپوزیشن ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنمائی ہیں مسلم لیگ نون پنجاب کے جنرل سیکٹری رکن سباری اسمبلی ہیں ویس لگاری صاحب دیرہ غازی خان سے وہ بھی اسمبلی میں موجود ہوتے ہیں نیا شہباز شریف صاحب مارڈر ٹاؤن لاہور میں موجود ہیں ان سے ملاقات کی جا سکتی ہے جب آپ نے رہنمائی لینی ہو تو پھر تو کوئی رکاوٹ نہیں کوئی پریشانی رانہ سناولہ صاحب ریزیڈنٹ ہیں پنجاب کے وہ بھی موجود ہیں کسی شہر لاہور میں رہتے ہیں انہی وانوں کے اندر آتے جاتے اور روز حاضر وہ رہتے ہیں کسی سے بھی ملاقات کی جا سکتی ہے رہنمائی لی جا سکتی ہے اگر واقعہ تاں رہنمائی لینی ہو رہی بات کہ جی وہ کیوں جا کے ملے جب پی ٹی آئی کی کارگردگی بھی ایسی ہے سارے الزامات بھی درست ہیں تو یہ اس کا بہتر جواب تو انہوں نے دینا تھا میرے نزدیک مسلم لیگ نون کو چھوٹ کے کوئی پی ٹی آئی میں جا رہا ہو یا پی ٹی آئی کے نشان سے متسب ہو کے کوئی نون لیگ کے اندر آ رہا ہو یہ سیاست کے اندر بہت ہی حلقے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یا باچیت کرنے کے لیے وزیراللہ سے ملاقات کرنا جو کہ دوسری پارٹی کا ہے اس میں کیا ممانیت ہے اس میں کیا مایوبات ہے یہ یقیناً یقیناً کوئی ممانیت نہیں ہے اگر حلقے کے مسائل حل کرنے کے لیے لیکن جو آپ نے لفظ علم بغاوت بلند کیا تو ذرا نشاعت دہا صاحب مجھ سے بڑے ہیں مجھے ایسا لگا ان کی بات جو آج خبریں سامنے آ رہی ہیں اس سے مجھے ایسا لگا جی جی آپ کو لگا نا تو میں ان عراقین کو اور نشاعت دہا صاحب کو یہ پیغام دیتا ہوں جی سنے نا میں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ علم بغاوت بلند کرتا ہے تو وہ جو آپ نے درخواست دی تھی دوہزار اٹھارہ میں کہ ہمیں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دیا جائے اور مسلم لیگ نون کا نشان دیا جائے اس کے اوپر آپ نے الیکشن لڑا میاں نواز شریف کے منشور پہ الیکشن لڑا تو آپ استیفہ دیجئے پنجاب اسمبلی کے نشیر سے کریئے علم بغاوت بلند آپ چھوڑ دیجئے نون لیگ کو نہ لیں آپ شیر نشان نہ میاں نواز شریف کا ٹکٹ لیں میدان میں آئیں الیکشن لڑیں اور اسمبلی کے اندر آجیں جس کے ساتھ آپ نے جانا بیٹھنے بیٹھیں لیکن خدارہ سیاس سردانوں کو سیاسی کارکن کو جب موجودہ ہے اس وقت سیاسی صورتی حال جب صاحب نظر آ رہی ہے نا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جے یو آئی کافی متحرک نظر آتی ہے کل بھی ٹیلی فون نے گفتگو ہوئی مولانا فضل احمان کی اور بلاول بھٹو زرداری کی مسلم لیگ نون اس میں کافیت تک بیک فوڈ پر نظر آتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے مسلم لیگ نون کسی مسئلے میں کہیں بیک فوڈ پر نہیں ہے مسلم لیگ نون ملک کے اندر سیاسی استحکام کے لیے مسلم لیگ نون ملک کے اندر سیاسی نظام کو جاری رکھنے کے لیے مسلم لیگ نون اس ملک کے اندر ووٹ کے ذریعے حکومت بننے اور حکومت پوٹنے کے لیے مسلم لیگ نون ووٹ کے ذریعے منتخب ہو کر آنے کے بعد ملک کے اندر ڈیلیور کرنے کے ہر پروگرام کے اوپر یقین بھی رکھتی ہے پہرہ بھی دیتی ہے اور عمل درامت بھی کرتی ہے فیس کون ہے سر پھر میں جاؤں گا تالپورٹ صاحب کی طرف فیس کون ہے مسلمی قنون کی جانب سے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری جیو آئی کی طرف سے مولانا فضل ایمان مسلمی قنون کی طرف سے فیس کون ہے ملاقات کر رہے ہیں کسی سے آج کل یہ ملاقات ہوگی تو آپ کو بلکل سامنے آئے کا جو بھی رابطہ ہوگا ٹیلی فونی کا بھی ہوتا ہے کر رہے ہیں آج کل آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں خبر لینا چاہ رہا ہوں جی جی بلکل کرتے ہیں ملاقاتیں ٹیلی فون پہ رابطہ ہے تاکور صاحب یہ بتائیے گا کافی پاکستان پیپلز پارٹی متحرک نظر آتی ہے جیو آئی سے رابطے بھی ہو رہے ہیں تو کون سے آپشنز ہیں جس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے حکمت کے خلاف آپ کے پاس ہے کچھ اس طرح کی اطلاق دیکھیں جی اصولاً تو جو حالات ہیں آج اس ملک کے جس طرح سے ان کے ایمین ایز استیفہ دے رہے ہیں اپنی گورننس کا حال دیکھے جس طرح سے ان کے اتحادی سارے ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ان کو اگر تھوڑی سی بھی شرم حیاء ہوگی چاہے وہ ہمارے فردوس چاچو چاہے وہ ہمارے کپتان ہو ان کو اب سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے اگر وہ نہیں کرتے تو میرے خالد سے ایکیس کا طریقے کار ہے جو ہماری باتچیت بھی چل رہی ہے کہ ہماری ارلی الیکشن ہونی چاہیے اور ایک فیرنس کی ارلی الیکشن ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں اس الیکشن میں شاید یہ نکل بھی نہیں سکیں گے ووٹ مانگنے کی بھی جنہیں قوم کا اور حوام کا حال کیا کہ اپنے گھروں کے اندر بند ہو کے بیٹھ دیں گے جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اے پی سی بلانے کی بات ہو رہی ہے آپ کے کیا کومنٹس ہے اس پر میرے کومنٹس ہے تو آپ کے بھی اور ان کے لیے بھی اس گورنمنٹ نے سب سے پہلے پاکستان کو سیف کیا ڈیفولٹ میں جانے سے دوسرے فورن پالیسی میں جتنی امپروومنٹ اس وقت نظر آئیے دنیا بھر سے اپینل لے لیجے کہ پاکستان کی فورن پالیسی فورن پالیسی پیس لونگ نیشن کانٹریکٹ فار سوپیریئر دن جو پچھلے سالوں میں تھا وارٹر منسٹری کے اندر سب سے زیادہ دو ڈیمز کا آغاد دو سال کے اندر ہو گیا جو پچاس سال میں نہیں ہوتا تھا ٹورزم کو پاکستان کا ڈیسٹینیشن نمبر ون ڈیکلیئر کیا گیا احساس پروگرام کے لیازے جن کا آپ نے اعراض کیا جائے وہ احساس امرجنسی کیش ہو یا صحت کا انصاف ہو ہر شخص کے پاس سارے سات لاکھ پہ اپنا علاج کرانی ہے کنسٹرکشن پیکج جو دیا گیا پاکستان کی تاریخ میں اس سے بہتر پیکج نہیں دیا گیا جو ڈیفکلٹ سیچوئیشن سے ہم نے ملک کو نکالنے کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم نے کام کیا میرے پاس ٹائم کی کھلت ہو گئی مجھے کہا جا رہا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے